اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی بل کے حوالے سے جو کہ کافی زیادہ سخت قانون ہے اس کو لے کر ایک بہت بڑا بیان جاری ہوا ہے جو کہ مساوات کے رکن ہیں ان کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب سے پریٹی پٹیل کی جانب سے یہ قانون کو ہاؤز آف کامن میں لائے گیا اس پر اب دوسری نظر ثانی کی جائے گی اس کے بعد ہی اس کا آتمی فیصلہ نکلے گا اس چیز کو لے کر اس قانون کو لے کر کافی زیادہ لوگوں میں ڈر بیٹ گیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ قانون کسی طرح سے پاس کیا جائے کیونکہ اس قانون کو لے کر کافی زیادہ ڈر جو اس چیز کا پیدا ہوا ہے لوگوں کو اب دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے یعنی کہ ان کو اب اس چیز کا ڈر ہے کہ ان کو بغیر پوچھے کسی بھی وقت ان کی نیشنلٹی کینسل کر کے ان کو جو ان کا پہلے والا کنٹری تھا ادھر ان کو بھیجا جا سکتا ہے اس چیز کو لے کر مساوات کے رکن کی جانب سے لارڈ والی کے جانب سے کہا گیا کہ یہ جو کہ قانون ہے یہ بہت ہی غلط قانون ہے اس سے ہمیں کافی زیادہ خطرہ لاحق ہے جو کہ یوکے میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں اور کافی ان کے والدین یا ابو اداد جو کہ کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے تھے اور وہ غیر ملکی تھے اب ان کے لیے مزید خطرہ بڑھ گیا ہے انہوں نے اپنا بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ میری والدہ جو کہ قریبین یعنی کہ اس ممالکی تھی تو اب میرے لیے بھی مزید خطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اس جو کہ قانون ہے یہ کسی حد تک پاس ہونے کے قابل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس قانون سے یوکے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں صرف اور صرف اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کسی بھی ٹائم ان کو اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے اس چیز کو لے کر لوگوں میں ایک ڈر کی لہر بیٹھ گئی ہے جو کہ کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں اور یہ بل جیسا کہ اس پر کافی زیادہ ایمپیز اور وزراء کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ جو بل ہے جو کہ قبول ہونے کے چینی کے قابل ہی نہیں کیونکہ اس بل میں ایسی شک رکھی گئی ہے جس سے اب لوگوں کو اپنا ڈر بیٹھ گیا ہے تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین بیان آیا ہے اس مساوات کے رکن کی جانب سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو لے کر کیا بنتا ہے تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین بیان جاری ہوا تھا اس رکن کی جانب سے جو کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی لائک شیئر کرنے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ